خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ حکومت پنجاب کے وارٹر منیجمنٹ پروگرام کے تحت جنوبی پنجاب کے کاشکاروں کو ڈرپ ایریگیشن سپرنکلر ایریگیشن سولر سسٹم اور کھالا جات کی تعمیر کے لیے درخواستیں فوری جمع کرنا نہ ہوگی دریکٹر وارٹر منیجمنٹ مولتان سفراللہ سندھو کا کہنا ہے کہ ستمبر تک اس پروگرام کے حوالے سے درخواست وصول کی جائیں گی مولتان سے ریپورٹ کر رہے ہیں رضا ملک ایریگیشن کے بہتر نظام کے لیے حکومت پنجاب کے اصلاح آباشی پروگرام کے تحت ریپ ایریگیشن سپرنکل ایریگیشن اور ان کو چلانے کے لیے سولر سسٹم پر ریلیف فرام کیا جا رہا ہے اصلاح آباشی پروگرام کے حوالے سے ڈریکٹر وارٹر منیجمنٹ زفراللہ سندھو کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے کاشکاروں کو ساٹھ فیصد فرام کر رہی ہے ایک اور منصوبہ بھی شروع کیا حکومت پنجاب نے جس میں سولر سسٹم ہم دے رہے ہیں کس کو چلانے کے لیے ڈرپ کو کس کو چلانے کے لیے سپرنکلر کو یعنی ہم یہ توقع کرتے ہیں اپنے کاشکار بھائیوں سے کہ وہ جو سسٹم محکمہ اصلاح آباشی سے لیں ان سے ڈرپ اور سپرنکلر ایریگیشن کو چلائیں ڈریکٹر وارٹر منیجمنٹ کا مزید کہنا تھا کہ ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے چالیس فیصد فنڈز کاشکاروں کو ادا کرنا ہوں گے کاشکار حکومت پنجاب کے اس پرگرام میں شریک ہونے کے لیے ستمبر تک درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں حکومت پنجاب کی ہدایت پر یہ پرگرام پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر جاری کیا گیا ہے اس میں جو بڑا سنہری اصول محکمہ اصلاح آباشی نے بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آئیے پہلے پائیے یہ بہت اچھا نظام ہے جس کی درخواست پہلے آجے گی کوشش ہم یہ کریں کہ ستمبر تک لوگوں سے درخواستیں جو ہے نہ وہ مکمل کر لی جائیں ڈریکٹر وارٹر منجمنٹ کا مزید کہنا تھا کہ ڈرپ اور سپرینکل ایریگیشن سے پانی کی کارکردگی نوے فیصد تک بہتر ہو سکتی ہے کھالا جات پرگرام کے تحت حکومت پنجاب ساٹھ فیصد فنز فرام کر رہی ہے کیمرمن محمد رزوان کے ساتھ رزا ملک ملتان